شکر اصل میں ایک جذبہ ہے کہ جو کسی کے ساتھ اگر کسی نے خیر کیا ہو بھلائی کیا ہو احسان کیا ہو کسی تکلیف سے اس کو بچایا ہو چھٹکارہ دلایا ہو تو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے انسان کے قلب کی گہرائی سے اب اسے ہم جذبہ تشکر کہیں گے جذبہ امتنان کہیں گے یہ قلب کی گہرائی سے ابرتا ہے اور پھر زبان پر بھی آتا ہے آپ کا شکریہ میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں یہ شکر جو ہے در حقیقت یہ فطرت کی صحت کی علامت ہے اگر فطرت صحیح ہے تو شکر لازمان ہوگا اور اگر شکر نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ فطرت مسخ ہو چکی ہے آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کی اور آپ کے اندر یہ جذبہ بھی پیدا نہیں ہوا یہ تو ہیوانات تک کے اندر ہے آپ کسی بیاسے جانور کے سامنے پانی رکھئے کوئی بکری ہو کوئی اور ہو کوئی گائے ہو پیاسا ہو بنا ہوا ہے وہ تو ادھر دوڑ کر اپنے پیاس پوری نہیں کر سکتا پالتی کا پانی رکھ دیجی وہ پی کر پھر وہ آنکھیں اٹھا کر آپ کو دیکھے گا وہ جانور تو اس کی آنکھوں کے اندر سے آپ کو جذبہ تشکر چھلکتا ہوا نظر آئے گا اسی معنی میں عذیب آتی ہے عین عین کہتے ہیں آنکھ کو اور عین کہتے ہیں چشمے کو بھی عرب کہتے تھے عین شکرا وہ چشمہ جس میں سے پانی خود بخود ابل رہا ہو نکل رہا ہو نہیں جیسے زمین سے ابلتا ہو عین شکرا اور دابتن شکور کہتے تھے ایسے ہیوان کو آپ کہاں گگائے ہیں بھیسے بنی ہوئی ہیں آپ اس کی ڈہل سیوہ کر رہے ہیں اچھی فراک دے رہے ہیں غزہ دے رہے ہیں نہلاتے بھی ہیں گائک بھیس کو تو پھر اس کا ظہور اس کے بدن پر ہونا چاہیے اس میں فرمہی آنے چاہیے تو اس کو کہیں گے دابتن شکور یہ شکر گزار جانور ہے کہ اس کے ساتھ جو بھلائی ہو رہی ہے جو خیر ہو رہا ہے اس کے نتائج اس پر ظاہر ہو رہے ہیں تو یہ فطرت کی در حقیقت صحت کی علامت ایک پرانی کہانی آپ نے بھی بچپر میں پڑھی ہوگی کہ ایک غلام کئی بھاگا ہوا تھا اور اسے راستے میں ایک جگہ اس نے دیکھا ایک شیر پڑا ہوا کراہ رہا ہے اور اس کو سرید تکلیف تھی اس کے باؤں میں ایک کانٹا چبا ہوا تھا دائر باتیں شیر نہیں نکال سکتا تھا اس کو اس غلام نے اس کا کانٹا نکال دیا اس شیر نے صرف اسے سونگا اور چلا گیا اس کے بعد وہ غلام پکڑا گیا اور جیسے کہ ہوتا تھا رومن اور گریگ دور میں کہ بھاگا ہوا غلام جو پکڑا جاتا تھا تو پھر شیروں سے پڑھواتے تھے اس کو ان کے جو بڑے ہوئے ہوتے تھے سٹیڈیمز بنے ہوئے ہوتے تھے اس میں آ کر جو ہے اس غلام کو چھوڑ دیا اور پھر بھوکا شیر جو ہے وہ پنجرے میں سے نکالا تھا کیونکہ وہ اس کو بموڑے اور ختم کرے تو اس نوجوان کو اس غلام کو بھی پھیکا گیا اس کے بعد جو شیر کا پنجرہ کھولا تو شیر آیا اس نے سوگا اور اس کو چھوڑ کر علیہ دا بیٹھ گیا لوگ حیران ہوئے معلومہ یہ وہی شیر تھا کہ جس کے پاؤں سے کانٹا نکالا تھا اس غلام نے جبکہ وہ بھاگا پھر رہا تھا چھپتا پھر رہا تھا جنگلوں میں بارل یہ شیر سمجھ لیجئے کہ شکر جو ہے در حقیقتت یہ فطرت کی صحت کی علامت یہاں تک فرمایا حضور نے یہ شکر ایسی شیر ہے جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ کبھی اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا فطرت مس ہو چکی ہے کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی اور آپ کے اندر سے وہ جذبہ تشکر ابرائی نہیں معلومہ فطرت کے سوتے خوشک ہو چکے ہیں وہ کونہ جس کے اندر لانے والے پانی کے سوتے خوشک ہو چکے ہیں پانی کہاں رہے گا تو خالی کو آئے تو تمہاری بھی فطرت جو ہے خالی ہو چکی ہے اور تمہارے اندر وہ جذبہ تشکر موجود نہیں ہے تو گویا کہ فطرت کے سوتے خوشک ہو چکے ہیں اب اصل بات کیا ہے اس فطرت کے بعد اصل منعم کو پہچاننا اب دیکھئے اس کو بھی ذرا غور سے سنیے میری بات کو بچپن میں ہر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے حفاظت کرنے والے میری ضروریات پوری کرنے والے میری تکلیف پر تڑک اٹھنے والے میرے والدین ہیں اس سے آگے کا اسے بھی اتاک باتا نہیں ہے احساس نہیں ہے لہٰذا جذبہ شکر جو ہے وہ والدین کے ذات کے ساتھ مرتقیز ہو جاتا ہے اس سے درہ آگے بڑا معلومہ نہیں نہیں میرا کنبہ ہے میرے چچاں ہیں میرے مامو ہیں میرے فلاں ہیں میرے کنبے قبیلے کے لوگ ہیں میری قوم ہیں میرا وطن ہیں یہ سب تر حقیقت میرے محافظ بھی ہیں میرے مددگار بھی ہیں اور میری ضرورتیں پوری کرتے ہیں یہ جذبہ تشکر پھیل رہا ہے والدین سے اپنے خاندان قبیلے قوم اس کے پاس محسوس ہوتا ہے یہ سائنس کی انتہا ہے کہ یہ سارے آناسر فطرک مجھے پال رہے ہیں سورج کی حرارت نہ ہو تو فصلے کیسے پڑھ گئے سورج کی حرارت نہ ہو تو یہ بادل کیسے اٹھے سبندروں سے بخارات ہوائیں نہ چلے تو یہ کیسے بادل یہاں تک آئیں اور بارش پر سے اور پھر میرے لئے گندم پیدا ہو تو تو کائنات پوری مجھے پال رہی ہے اور اس میں سب سے بڑی شئے یہ سائنس کا یوں سمجھ لیے کمال ہے سب سے بڑی شئے سورج ہے اس لیے کہ یہ بھی کہنا ہے کہ زمین سورج ہی سے ٹوٹا ہوا ہے ٹکڑا ہے اسے سے سپلنٹر ایک علیدہ ہوا اور اس کے گرد گھومنا شروع کر دی ہم اللہ عالم یہ علیدہ بحث ہے یہ کاسمولوجی کی بحث ہے لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہم جانتے ہیں یہ یہ شکر کا جذبہ پھر آ کر مرتقس ہوتا ہے یہ تمام مظاہر فطرت کے اوپر اب اس کے بعد صرف ایک چھلانگ لگانے کی ضرورت ہے وہ چھلانگ جو حضرت ابراہیم نے لگائی تھی سورہ انام میں ذکر ہے انہوں نے ایک تارے کو دیکھا تو کہا اچھا شاید یہ میرا رب ہے جب وہ ڈوب گیا غروب ہو گیا تو نہیں میں تو غروب ہونے والے کو تو رب نہیں مان سکتا پھر چاند کو دیکھا وہ بڑا روشن تھا بہت بڑا تھا یہ رب ہے جب وہ بھی ڈوب گیا کہا نہیں اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی پھر دیکھا ہے سورج کو آدھا اکبر آدھا ربی آدھا اکبر فلمہ آفلت پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو پھر اس کے بعد جو چھلانگ لگائی انہوں نے کیا میں نے اب اپنا رخ کر لیا ہے اپنا چہرہ کر لیا ہے رخ پر اس ذات کے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے جو سورج اور چاند اور ستاروں کا پیدا کرنے والا ہے حنیفا یکسو ہو کر وَمَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور میں ہرگز مشرقوں میں سے نہیں ہوں یہ ہے عقل کی آخری چھلانگ سورج بھی ایک نظام میں جکڑا ہوا ہے کسی اور نے اس کا نظام بنایا ہے اس کی حیثیت کچھ ہے ہی نہیں اس پوری کائنات کی برست اور پہنائی میں یہ جو خرشید منور ہے یہ کیا ہے یہ ایک ذرے کے معنی دے ہیں پوری کائنات کی ہے بلینز اور بلینز اف گیلکسیز اور ہر گیلکسیز میں بلینز اور بلینز اف سٹارز اندازہ تو کیجئے اس کی برست کا کوئی تصور ممکن ہے انسان کو چکڑا آتا ہے یہ تمام جو ہے آداد و شمار جو یہ آتے ہیں ہمارے سامنے ایسٹرانومی میں ہاں چکڑا آتا ہے سورج کی کیا حیثیت ہے ہاں ایک ہستی ہے کہ جس نے ان سب کو چکڑا ہوا ہے جس کے نظام میں جس کے قانون کے اندر یہ چکڑے ہوئے ہیں بخصبان ان یہ ایک حساب کے ساتھ چل رہے ہیں اور حساب کسی نے معیم کیا ہوا ہے یہ ہے در حقیقت عقل کا کام یعنی فطرت کی سلامتی جذبہ تشکر شکر کس کا سب سے بڑی بات اللہ کا شکر ایک بات اور نوٹ کر لیجئے یہی جذبہ تشکر ہے جو پھر عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے دیکھئے شکر آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کی آپ کے فطرت کا تقاضی نمبر ایک ہے کہ اس کا شکریہ نہ کریں نمبر دو یہ کہ آپ بھی کوشش کریں کہ کوئی میں بھی اس کی خدمت کم کوئی میں اس کو بدلہ دوں حل جذاؤ لحسان اللہ لحسان بھلائی کا بدلہ سوائے بھلائی کے اور کیا ہو سکتا ہے لیکن فرض کیجئے کہ وہ ہستی اتنی بلند و بالا ہو والدین کی آپ کچھ نہ کچھ خدمت کر کے کچھ کسی درجے میں جو انہوں نے بچپن میں پالا کوسا تھا کسی درجے میں آپ اس کا جواب اس کا بدلہ دے سکتے ہیں بڑھاپے میں یہ ہے کہ انہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا انہیں اُف تک نہ کہا جائے انہیں جھڑکا نہ جائے ان کی اطاعت کی جائے ان کی فرما برداری کی جائے ہاں نا حق بات میں ان کی بات نہیں ماننی ہے شرک پہ مجبور کریں تو ان کو نہیں ماننا ان کے حکم کو لیکن باقی یہ اور چیزوں کے در ماننا ہے تو یہ سارا معاملہ یہ کسی نہ کسی درجے میں آپ نے اسے بدلہ دے دیا اور جو بھی ہے لیکن جہاں کہیں ایسی ہستی کا شکر ہے جسے آپ کو بدلہ دے نہیں سکتے سورج کو کیا بدلہ دے گئے وہاں یہی جذبہ تشکر جو ہے جذبہ عبادت میں ڈھل جاتا ہے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے سورج کے سامنے ڈنڈوت کر رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں یہ کیا ہے کیوں ہے یہ وہی جذبہ تشکر ہے کہ سورج ہی سے ہمارا سارا نظام جن رہا ہے میرا پورا وجود یہ در حقیقت اسی کی ذریعے سے اس کی ساری ضرورتیں اور سارے تقاضیں پورے ہو رہے ہیں یہی جذبہ تشکر ہے جو جذبہ عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے اور جب جذبہ تشکر صحیح جگہ جا کر لگ گیا یعنی جیسے کہ میں مثال بارہاں دیتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو کسی اونچی فصیل پر چڑھنا ہے اور آپ کے پاس جو ہے وہ ایک کمند ہے تو پہلے کمند کو آپ پھیکے گے اونچا آپ کے بازو میں طاقت ہونی چاہیے اگر بازو میں طاقت ہی نہیں ہے تو کمند قریب ہی جا کی اٹک گئی تو جہاں تک وہ اٹکی ہے وہی تک چڑھ سکتے اس سے آگے تو نہیں جا سکتے تو کمند کو پہنچانا ہے پہلے اونچائی تک اب دیکھئے اس کو اقبال نے کہا ہے تمہاری کمند یزدان کے ساتھ جا کر جڑے اللہ کو پہچانو تمہاری اقل کا جو ہے در حقیقت امتحان یہ ہے کہ اصل منعیم حقیقی اصل محسن حقیقی اس کے انعامات اس کے احسانات اس نے تمہیں پیدا کیا تمہاری ضرورت کی چیزیں پیدا کی اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو کبھی احسان نہیں کر سکتے کبھی ان کی گنتی نہیں کر سکتے اس کے لئے تمہارا جذبہ شکر جو ہے وہ ڈھل جانا چاہیے جذبہ عبادت میں اور یہاں اس رکو کے اعتبار سے اس کے جو سب سے بڑا مذر ہے وہ اب آ رہا ہے وَاِذْ وَالَقَدَاتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَتَا اَنِشْكُرْ لِلَّهِ اَنِشْكُرْ لِلَّهِ گویا کہ حکمت کا تقاضہ یہ کہ شکر کا جذبہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جائے وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ لِلْنَفْسِ اور جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کو کرتا ہے اللہ کے اللہ کا کوئی کام نہیں بنتا اس سے اللہ کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی وہ ضرورت سے مبرہ ہے منزہ ہے عالی ہے عرفہ ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں احتیاج ہے ہی نہیں وہ محتاج نہیں ہے وہ تو غنی ہے تو اس لئے فرمایا مَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ لِلْنَفْسِ 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 ہی سے مراد کیا ہے اگر آپ کے اندر جذبہ شکر ہے اور وہ جذبہ تشکر جا کر ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ منسلک اور ملحق بھی ہو گیا ہے اب آپ کی شخصیت کا ترفو ہوگا شخصیت ابرے گی شخصیت اپچے گی شخصیت کی ترقی ہوگی شخصیت میں ترفو پیدا ہوگا بلندی آئے گی تعمیر سیدر جسے کہتے ہیں یا جسے اقبال تعمیر خود ہی کہتا ہے صحیح معنی میں واقعتاً آپ ایک ایسے انسان بن سکیں گے جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا لِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ہم نے انسان کو بہترین حساب پر پیدا کیا وہ انسان بننے کے لئے ضروری ہے کہ آپ کی فطرت سلیم ہو اور اقل سلیم فطرت سلیمہ جذبہ تشکر موجود ہو اقل سلیم اصل محسن کو پہچان لے اصل منعم کو پہچان لے اور یہ منسرک ہو جائے کہ جذبہ تشکر ذاتِ بارِ تعالیٰ کے ساتھ تو اس کا بھلا تمہیں کو پہنچے گا تمہاری شخصیت کی تعمیر ہوگی تمہاری خودی جو ہے وہ پختہ ہوگی مضبوط ہوگی تمہاری اپنی صیحت و کردار جو ہے اس کی نشو نمہ ہوگی وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ النَّصِّ وَمَنْ كَفَرَ اور جو کفر کرے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَبِيدٌ تو اللہ تو غنی ہے اور حبید ہے